بسم اللہ الرحمن الرحیم تنویز آئیڈیاز پہ خوش حمدیت اسلام علیکم آج کی یہ میری ویڈیو سبق نمبر نائن اللہ تعالیٰ کا انعام کی حل شدہ مشک پر ہے یہ سبق سبجیکٹ اردو اور گریڈ تھری کا ہے مشکہ آغاز کرتے ہیں نئے الفاظ کے ساتھ یہ سیکھنے ہیں معنی ان کے بیڑ حجوم خوشخبری اچھی خبر عیدگاہ وہ جگہ جہاں عید کی نماز پڑھتے ہیں بھاریک پتلا نازک مسرط خوشی دوربین ایسا عالی جس کی مدد سے دور کی چیزیں قریب دکھائی دیتی ہیں آگے سوال ہے آپ نے کیا سمجھا اس میں کوئشن ہے سبق کے مطابق درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں یاسر عید کی نماز پڑھنے کے لیے گیا عیدگاہ آج روزہ تھا انتیسوان یاسر لے آیا دوربین فاطمہ کو مہندی لگائی امی جان نے آس پاس رہنے والے چند ضرورت مند لوگوں کو گھر پر بلایا ابو جان نے آگے سوال ہے فیل مستقبل پر ہے وہ کام جس کا کرنا یا ہونا آنے والے زمانے میں ظاہر ہو فیل مستقبل کہلاتا ہے ایسا کام جو آنے والے زمانے میں پایا جائے اسے فیل مستقبل کہتے ہیں یہ دیئے کے جملے ہیں ان کو فیل مستقبل میں لکھنا ہے پہلا جملہ ہے یاسر نماز پڑھتا ہے یاسر نماز پڑھے گا امی جان نے فاطمہ کو مہندی لگائی امی جان فاطمہ کو مہندی لگائیں گے سورج مشرق سے نکلتا ہے سورج مشرق سے نکلے گا بچوں نے میلے میں آئس کریم کھائی بچے میلے میں آئس کریم کھائیں گے فاطمہ سکول جاتی ہے فاطمہ سکول جائے گی یاسر اور فاطمہ عید میلے میں گے یاسر اور فاطمہ عید میلے میں جائیں گے آگے سوالیں دی ہوئی عبارت درست تلفز اور روانی سے پڑھیں اور پوچھے ہوئے سوالات کے زبانی جوابات دیں عزت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عظیم پیغمبر تھے ایک دفعہ آپ علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ آپ علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے عزت اسماعیل علیہ السلام کو زبا کر رہے ہیں آپ علیہ السلام نے اپنا خواب اپنے بیٹے کو سنایا تو عزت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو حکم دے رہا ہے اسے پورا کریں جب عزت اسماعیل علیہ السلام قربانی کے لیے زمین پر لیٹ کے تو عزت ابراہیم علیہ السلام نے جیسے ہی چھوری ان کی گردن پر رکھی تو فوراں وہی نازل ہوئی ہے ابراہیم علیہ السلام ہم نے تمہاری قربانی قبول کر لی اب اس کے بدلے میں اس مینڈے کو زبا کرو جو تمہارے قریب کھڑا ہے عزت ابراہیم علیہ السلام نے مینڈے کو زبا کر کے اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کیا اللہ تعالیٰ کو عزت ابراہیم علیہ السلام اور عزت اسماعیل علیہ السلام کی یہ قربانی اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالی نے قیامت تک کے لیے مسلمانوں پر قربانی کو لازم قرار دیا اور اسے سنت ابراہیمی بنا دیا اب سوالات کے جوابات دیکھنے ہیں عزرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں کیا دیکھا اس کا جواب پیراغراف میں پہلی لائن پر مجود ہے آپ علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ آپ علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے عزت اسماعیل علیہ السلام کو زبا کر رہے ہیں دوسرا سوال ہے خواب کے بارے میں جان کا رضی اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے کیا کہا اس کا جواب یہ مجود ہے عزت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ تعالی آپ کو جو حکم دے رہا ہے اسے پورا کریں تیسرا سوال دیکھتے ہیں مسلمانوں پر قربانی کو کیوں لازم قرار دیا گیا کیونکہ یہ سنت ابراہیمی ہے اب نیا کچھ لکھنا ہے یہ جملے جوہنا بنانے ہیں ان الفاظ کو استعمال کرنا ہے جملوں میں مگن میں پڑھائی میں مگن ہوں کرتب جادوگر کرتب دکھا رہا ہے شریک اور ضرورت مند کا یہ کی جملہ بن جائے گا ہمیں اپنی خوشیوں میں ضرورت مندوں کو شریک کرنا جائیے انام کا احمد نے پہلا انام جیتا اب آؤ کریں کام ایک چارٹ پر مسجد گھر سکول پار کی تصویریں لگانی ہے اور دو دو جملے لکھنے ہیں اور جملے کس بارے میں لکھنے ہیں کہ ان جنگوں پر ہمیں کن باتوں کا خیار رکھنا چاہیے تو چارٹ آپ اس طرح بنا لینا اور میں آپ کو جملے بتا دیتا ہوں کون سے ہوں گے مسجد مسجد کی پکچر بنائیں گے تو سب سے پہلے جو ہم جوتے اتارتے ہیں جوتوں کا خیار رکھتے ہیں کہ جوتے اتار کر مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور مسجد کے اندر جب داخل ہوتے ہیں تو خاموش ہی اختیار کرتے ہیں خاموش رہتے ہیں گروں سکولوں اور پارکوں میں ہم ایک چیز کامل کرتے ہیں سفائی کا خیار رکھتے ہیں سفائی کا خیار رکھتے ہیں گروں میں جب داخل ہوتے ہیں تو سلام کرنا چاہیے اور گروں میں سفائی سترائی کا خیار رکھنا چاہیے کودہ کرکٹ ڈس بین میں پھینکنا چاہیے سکولوں میں بھی جاتے وقت ہم کیا کرتے ہیں سفائی سترائی کا خیار رکھتے ہیں کودہ کرکٹ کو ہم کورا دان میں پھینکتے ہیں اور دوسری بات جو زین میں رکھنا ہے اس حدثہ کا ادرام کرنا ہے پارک پارکوں میں بھی صفائی سترائی کا خیار رکھتے ہیں اور دوسری بات کا خیار رکھنا ہے وہ کون سی ہے آپ نے جو بھی چیزیں ہیں انہیں چھیڑنا نہیں ہے انہیں جیسی حالت میں ہیں ویسی حالت میں رہنے دینا ہے موسیقی